خانہ پر بھاری ہو جائیں گے تو لہٰذا اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ ان کو دعوت نہیں ہے وسط نہیں ہے تو وہ ان کو منع ہی کر دے کہ آپ نہیں چلیں کیونکہ آپ کی دعوت نہیں ہے سبحان اللہ ہمارے آقا علیہ السلام کا ایک موزبی مفتی صاحب نے بیان فرما دیا رب ہے موٹی یہ ہے قاسم رسک اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں تو سرکار کا صدقہ ہی ہم سب کھا رہے ہیں انشاءاللہ کھاتے رہیں گے اور آقا قصد کا ہی انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا جی مزید کورس دیجئے تو عمرہ کمیٹی ڈالتے ہیں قسطوں کے اوپر پانچ زار دا مہینہ لیتے ہیں بیس مہینہ تاکہ ایک لاکھ دیا لیں گے آپ کو عمرہ کرائیں گے یہ کیسا ہے عمرے کی بھی کمیٹیاں بیسیں اورے ڈل رہی ہیں اس سوالے سے دیکھیں یہ سوال تو پورا نہیں ہے کمیٹی ڈالنے کا طریقہ کار کیا ہے اس کی شرائط کیا ہے تو جب تک یہ پورا طریقہ کار معلوم نہیں ہوگا تو اس وقت تک اس کا جواب جائز یا ناجائز ہونے کا نہیں دیا جا سکتا کہ بھی جائز طریقے سے لے کر جا رہے ہیں ناجائز طریقے سے کچھ ایس ایم ایس بھی ہم شامل سسلہ کر لیتے ہیں روزے کی حالت میں فیس واش میں مو دھو سکتے ہیں فیس واش یعنی سابون سے جس طرح مو دھونا ہے اسی طرح فیس واش سے بھی دھونا ہے تو فیس واش سے مو دھونے میں روزے کی حالت میں شرم کوئی گناہ یا حرج والی بات نہیں ہے اگر کسی چینل میں تراوی کا سلسلہ ہو تو کیا گھر میں اس طرح ہم تراوی پڑھ سکتے ہیں چینل کے ساتھ نہیں یوں تراوی بعض لوگ جو ہے وہ بعض مقامات سے تراوی لائیو نشر ہو رہی ہوتے ہیں تو اپنے گھر میں نیت بان کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو جو اقتداء کے تقاضے ہیں تو اس کے مطابق یہ پڑھنا جائز نہیں ہے اور نہ ہی یہ اقتداء ہوتی ہے اس سے تحجد کا وقت اشارت فرماتے ہیں اور رات کو سوے بغیر اگر تحجد پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں تحجد کا وقت طلوع صبح صادق یعنی اشاق کے بعد سے لے کر طلوع صبح صادق تک ہے طلوع صبح صادق سے پہلے پہلے پڑھ سکتے ہیں تحجد کے لئے نیند یا نیند کا جھونکہ آنا ضروری ہے اور اگر نیند نہیں بھی ائی ہے تو صلاة اللہل کی نیہ سے نوافل ادا کر لیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی سواب عطا فرمائے سبحان اللہ جی ویڈیو سوال دیجئے سفر کے حالت میں روزہ رکھنا لازمی ہے یا نہیں جی سفر کے حالت میں روزہ شریعت مطارہ نے ایسے مسافر کو جو شرعی سفر کرتا ہے جس کی ایک حد بیان کی گئی ہے نینٹی ٹو کلومیٹر جس نے سفر کے ارادہ کیا ہے اور وہ بھی یہ کہ روزہ شروع ہونے سے پہلے پہلے جس نے ارادہ کیا ہے تو اس کو شریعت نے رخصت دی ہے کہ اگر اس نے سفر شروع کر دیا ہے یا اس سے پہلے شروع کرنا ہے تو وہ چاہے تو روزہ نہ رکھے لیکن اس نہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس روزے کی قضاء کرنی ہوگی معاف نہیں ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ نہیں رکھنا ہے یعنی شریعت نے اجازت دی ہے رخصت دی ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں مشقت آئے گی یا پریشانی کا سامنا ہوگا تو اس صورت میں آپ کو رخصت ہے کہ ابھی آپ نہ رکھیں اور پھر بعد میں اس کی قضاء کر لیں اور اگر کوئی رکھ لیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے اچھا مفیضہ جیسے آج کل جو سفر کے انداز ہیں یعنی بعض اوقات وہ سفر بڑا اچھا ہوتا ہے مثلا ایسی چل رہے ہیں اور اس طرح کے جو لگجری سفر کلاتے ہیں تو کیا اس میں بھی وہ رہے گی صورت جو شریح حکم ہے وہ تو اسی طرح ہی برقرار رہے گا اس میں مشقت تو ایک ایک وہ علت ہے جو بیان کی جاتی ہے کہ بظاہر سفر میں مشقت ہے اور سفر کیسا ہی لگجری کیوں نہ ہو تو سفر کے بالے میں مشقت اور عذاب کا ٹکڑا ہونا اس طرح کے جو ہے وہ کلمات احدیث پاک میں آئے ہیں تو سفر تو مشقت ہے ہی ہے تو اب اگر لگجری سفر ہے تو اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ یعنی کہ بظاہر جسمانی اعتبار سے تو اس میں ہے لگجری کیفیت میں ہے لیکن ذہنی اعتبار سے کوفت کا شکار ہے یا خدا نہ خاصتہ کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ اب اگر فرض کیا کہ وہ ٹرین کے جو ہے وہ ایسی والے اس میں سفر کر رہا ہے اب اگر ٹرین راستے میں رک گئی انجن خراب ہو گیا اور دھوپ میں اور ایسی بند ہو گئے اب کیا کرے گا اسی طرح یعنی مشقت آ سکتی ہے تو اس میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ چونکہ پہلے مشقت ہونا ثابت تھا تو وہ مشقتیں نہیں ہیں تو لہٰذا اب روزہ رکھنے کا حکم دیا جائے گا ایسا نہیں ہے شریعت نے جو رخصت دی ہے وہ ہر صورت برقرار رہے گی اور دونوں کو اختیار ہوگا چاہیں وہ رکھیں اور چاہیں تو رخصت پر عمل کریں اچھا اس میں اب جیسے رمضان شریف کے مہینے میں جو سفر کرتا ہے رخصت شریعت کی موجود ہے کہ وہ چاہے تو روزہ نہ رکھے جو اس کی شرائط بیان کیے گئے تو اب کیا وہ مطلب بس کے اندر ہے یا جہاز میں یا ٹرین میں تو مطلب کھلے عام کھائے پیئے اور کیا اس میں کوئی اختیار دے ہوگی یہ تو جو روزہ نہیں رکھ رہا تو اس کو یہ کھلے عام کھانے پینے کی تو اجازت نہیں ہے رمضان کا تقدس تو اس نے بھار صورت ہر مسلمان کو برقرار رکھنا ہے جو شخص عذر والا بھی ہے تو اس کو یہ تو اجازت نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے کھاتا پھر ہے اور اس طرح کھانے پینے میں ہو سکتا ہے کہ لوگ بدگمانی کا بھی شکار ہوں اور یہ بھی بولیں کہ یہ خامخہ روزہ نہیں رکھ رہا کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں بظاہر سیت وند ہوتے ہیں لیکن شوگر یا اس طرح کے مرض میں ایسے مبتلا ہوتے ہیں کہ ان کے لئے روزہ رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور بہت سارے بیچارے نہیں رکھ پاتے ہیں حالانکہ ان کا دل کر رہا ہوتا ہے روزہ رکھنے کا تو اب اگر وہ کھانا پینے یوں شروع کر دیں گے رمضان کا تقدس اور عدب تو اسی طرح برقرار رہے گا جس طرح ہے ایسے میں اس بھی آیا ہے کہ میدہ خراب ہے تو کیا روزہ رکھ سکتے ہیں دیکھیں اس میں بھی یہ ہے حدیث پاک میں ہے کہ سومو تصیحو روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ تو یہ بھی جیسے عزور تو ہوتا ہے بعض اوقات ڈاکٹر یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو یہ مرض ہے اس میں آپ کے لئے روزہ نقصان دے ہے تو بعض امراض ایسے ہوتے ہیں واقعی جن میں جو ہے وہ روزہ رکھنا دشوار ہو جاتا ہے لیکن مریضوں کو یہ بھی سوچنا چاہئے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے تو یہ روزہ صحت مند ہونے کا بھی ایک ذریعہ ہے ہر بیماری بھی ایسی نہیں ہوتی ہے کہ جس میں روزہ رکھنا جو ہے وہ اس کے لئے نقصان کا سبب بنے بلکہ بعض بیماریاں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے زہری طور پر بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ روزہ رکھیں گے تو آپ بالکل صحت مند ہو جائیں گے اس میں ہم مدنی چینل کے ناظرین کو یہ مشفہ دے سکتے ہیں کہ ڈاکٹر کے کہنے کے بجائے آپ مفتی صاحب سے رابطہ کریں جی بالکل آپ کی جو بیماری کی کیفیت ہے یا جو ڈاکٹر سے آپ نے مشورہ کیا ہے تو پھر اس کے بعد آپ کسی جا ہے وہ سنی آلیم دین مفتی سے رابطہ کریں کہ یہ والی کیفیت ہے پھر وہ ان سے مختلف سوالات کے ذریعے مزید کیفیت واضح کرنے کے بعد واضح ہونے کے بعد پھر وہ بتائیں گے کہ حضور یہ چھوڑنے کا ہے یا نہیں جی مزید کورس لیں گے مضا صاحب ہے میں زیاکوٹ سے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب کی بارگاہ میں صاحب حسیت مرد یا عورت دورے ہو چکے ہیں یا بیمار ہیں روزہ رکھنے پر قادر نہیں تو کیا وہ اپنا روزہ کسی مستحق شخص کو رکھوائیں گے اپنے محفظہ دے دیں گے یا کسی بھی شخص کو اپنی طرف سے روزہ رکھوا سکتے ہیں کیا فرما دیں گے روزے میں ایسی کوئی صورت نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کسی کو نائب بنا دے نماز میں بھی یہ نہیں ہے روزے میں بھی نہیں ہے ہاں حج میں ایسا ہے کہ جو شخص جو ہے وہ بالکل آجز ہے یعنی حج فرض ہو گیا تھا اور اس کے بعد اب اس کو طاقت نہیں رہی یا کوئی ایسا حضور یا مرض لاحق ہو گیا کہ اب وہ جا نہیں سکتا ہے تو وہ اپنا نائب بنا کر حج بدل کرا سکتا ہے لیکن روزے میں اور نماز میں ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ہم کسی اور کو بولیں کہ آپ ہماری طرف سے روزے رکھیں اور پھر یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ جو شخص ان کی طرف سے رکھے گا وہ اپنا قبر رکھے گا یعنی وہ بھی گناہگار ہوگا جو اگر اس طرح رکھواتے ہیں کیونکہ نابالے تو رکھ نہیں سکتا بالے ہی سے رکھوائے جائیں گے وہ ان کا رکھ رہا ہے تو اپنے روزے قضاء کر رہا ہے اولاں تو یہ رکھنے ہی جایز نہیں ہے تو اس کا ہی کاؤنٹ ہوگا اگر وہ رکھتا بھی ہے لیکن اب یہ نہیں یہ سوچنا چاہیے کہ روزے تو پھر فرض ہو گئے تو اب اگر یہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہاں بھی اس کا روزہ رکھنا ہماری طرف سے ہو جائے گا تو پھر اس کا کب ہوگا یہ بھی ان کو سمجھنا چاہیے اگرچہ ایسا ہے نہیں تو کسی دوسرے کو کھانا دے دینے سے کسی دوسرے کو یہ کہہ دینے سے کہ آپ ہماری طرف سے رکھیں تو اس صورت میں اس رکھوانے والے کی طرف سے روزہ تو نہیں ہوگا البتہ یہ ہے کہ افطاری کا یا سہری کا سمان دے دیا تو وہ جو روزہ افطار کرنے کا کرانے کا ثواب ہے وہ ملے گا ضرور اچھا لیکن وہ جو شیخ فانی والی صورت ہے وہ اگر بیان کر دی جائے وہ اس صورت میں یہ ہے کہ شیخ فانی یعنی ایسا شخص جو اب بڑاپے کی اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ اب اس کو اس بڑاپے کی وجہ سے روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں ہے طاقت نہیں رہی ہے تو اس کے لیے پھر شریعت نے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ہی فدیہ ادا کر دے اور جو شخص مریض ہے تو اس کی طرف سے فدیہ ادا یعنی وہ خود اگر اپنی طرف سے کر دے تو یہ اچھا ہے لیکن یہ فدیہ اس کے روزے کا بدل نہیں بلکہ وہ انتظار کرے گا کہ صیحت مند ہو جائے یا پھر بعض مریض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ سخت گرمیوں نہیں رکھ سکتے یا ایک ساتھ تسلسل کے ساتھ نہیں رکھ سکتے تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ چھوڑ چھوڑ کر رکھیں وقفہ کر کے رکھیں یا پھر یہ کہ یہ بھی نہیں رکھتے تو اپنے ورسا کو وسیعت کر کے جائیں اللہ تعالیٰ سے پہلے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ وسیعت عطا فرمائے گا تو قضاء کر لیں اور اگر ایسا موقع نہیں ملتا ہے تو اپنے ورسا کو وسیعت کر کے رکھیں کہ اگر بالفرض اس بیماری میں انتقال ہو جاتا ہے تو پھر وہ ان کے مال سے ان کے روزوں کا فدیہ ادا کر دیں شریف اسلہ شیخ فانی کے حوالے سے بھی مختی صاحب میں بیان کر دیا جی مزید کورس لیں گے تقریباً بارے تولے سونا اگر کسی کے پاس ہے لیکن وہ انہوں نے کسی کو ادھار دے رکھا ہے تقریباً ڈیڑھ دو سال ہو گئے تو وہ ابھی ان کے پاس آیا نہیں ہے لیکن وہ دیں گے تو کیا اس صورت میں اس پر زکاة بنے گی یا نہیں جزا کبھاؤت دی رہا ہے جی حضور کی ارشاد فرمائیں گے اچھے ایس ایم ایس بھی اسی طرح کے ایک آیا ہے کہ تقریباً اتنا ہی تولہ سونا بارہ گیارہ بارہ پانس سال کی زکاة جی اگر جس طرح پیسہ روپیہ کسی کو قرض دے دیا جاتا ہے تو اسی طرح بعض وقت سونا بھی جو ہے وہ بطور قرض دے دیا جاتا ہے تو اب اگر یہ دے دیا ہے تو اور نساب سہب نساب ہیں دیگر شرائع ساری پائی جا رہی ہیں تو ان کے اوپر زکاة لازم ہوگی لیکن اس کی زکاة چاہیں تو یہ سال بسال جو زکاة کا سال ہے ان کا جس دن پورا ہو رہا ہے اس پہ ادا کر دیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن شریعت کی طرف سے جو ادائیگی کا مطالبہ ہے قرض دینے کی صورت میں وہ یہ ہے کہ جب یہ پورا نساب یا نساب کا پانچوہ حصہ وصول کر لیں تو اس کی زکاة ادا کرتے ہیں یعنی جو کم قرض میں دی ہوئی ہے اس کے اوپر زکاة تو فرض ہو جائے گی لیکن اس کی ادائیگی اس وقت فرض نہیں ہے جس وقت وہ وصول ہوگی وہ ٹوٹل وصول ہو جائے یا کم از کم نساب کا پانچوہ حصہ وصول ہو جائے تو پھر اس صورت میں زکاة دینا لازم ہو جائے گا اور جتنے سال تک وہ قرض رہا ہے ان کے پاس تو اتنے سال کی زکاة ادا کرنی ہوگی اور اسی طرح اگر کسی نے پانچ سال تک زکاة نہیں دی جبکہ سونا اپنے ہی پاس ہے تو وہ بھی غزشتہ تمام سالوں کی حساب کر کے اس کی زکاة ادا کرے گا مزید کولز کتنے دنوں کا اعتقاف کرنا سنت ہے اعتقاف کی بھی بھارے ہوں گی الحمدللہ کیا فرماتے ہیں رمضان المبارک کے آخری اشرے کا اعتقاف سنت مؤکدہ ہے اور اس کے علاوہ یعنی آخری اشرے کے علاوہ جو پہلے دو اشرے ہیں یا دیگر جو اعتقاف کیے جاتے ہیں یہ مستحب ہیں سنت غیر معقدہ ہیں جو سنت معقدہ ہے وہ آخری رمضان مبارک کے آخری اشرے کا اعتقاف ہے مدین چینکر ناظرین دعوت اسلامی الحمدللہ جل آپ کے علم میں ہے کہ نیکی دعوت قوام کرنے والی مدنی تحریک ہے تو پورے ایک ماہ کا اعتقاف بھی دعوت اسلامی نے شروع کیا اور میری معلومات کی مطابق پاکستان میں تقریبا ایک سو پچیس مقامات پر یہ سالوی سلسلہ ہو رہا ہے اور سب سے بڑا اعتقاف انشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب مدینہ کناچی میں ہوگا تو اگر آپ اعتقاف کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بقاعد ایک نظام ہے اس کا ایک فارم ہے وہ لیا جاتا ہے اس کو بھرا جاتا ہے جمع کرا جاتا ہے تو ذہن نصیب کوشش فرمائیں انشاءاللہ ایک مہینہ تک مسجد میں رہیں گے عبادت ہوگی روزے رکھیں گے اور انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا تو نیت عشر بھی مدلسے کو دیا جا سکتا ہے جی مزید کولز دی دارون افتاح لسنت میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے مسجد کے خادم صاحب وہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اتقاف کرنا چاہ رہے ہیں اور اب مسجد میں کام کے لئے اور کوئی وہاں موجود بھی نہیں تو مسجد میں خادمین کا دیکھیں بہتر تو یہ ہے کہ چھٹی لے کر بلکل ہر طرح سے اپنے ذمہ داری سے سبک دوش ہو کر یک سوئی کے ساتھ عبادت کریں اتقاف کریں لیکن اگر ان کو کام کرنا ہے مسجد کے اندر ہی اور کسی ایسی جگہ پر کام نہیں کرنا ہے کہ جہاں جانے سے اتقاف ٹوٹ جاتا یعنی مسجد یا فنائے مسجد سے بہر نہیں جانا پڑتا ہے تو پھر اس صورت میں اگر یہ اتقاف کر لیتے ہیں تو اس طرح اتقاف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ ان کا جو کام ہے وہ اسی جگہ پہ کرنا ہے کہ جہاں پہ اتقاف کے حدود ہیں اتقاف میں رہنا ہے اب یہ ہے کہ کمیٹی سے اس کی اجازت لے لیں کیونکہ ان کے کام میں حرج واقع ہو سکتی ہے کیونکہ رمضان میں چونکہ کام بڑھ جاتا ہے تو کبھی موٹر خراب ہو گئی پنکہ خراب ہو گیا تو بعض اوقات ذمہ داری ہوتی ہے خادمین کی کہ یہ بہر سے بنوا کر ہیں تو کمیٹی بلکل پریشانی کا شکار تو اس لیے جن کے یہ اجیر ہیں یعنی کمیٹی سے اجازت لے لیں اگر وہ اجازت دے دیتے ہیں اور ان کو بہر نہیں خارج مسجد نہیں جانا پڑتا ہے تو اس صورت میں یہ اتقاف میں بیٹ جاتے ہیں کام بھی کرتے رہتے ہیں تو کوئی حرچ نہیں مفیس صاحب روزے کی اہمیت اگر آپ کو اشارت فرمائے اس کا شرعی حکوم جو ہے اور قرآن حدیث میں اب جیسے ایسے ایسے آیا کہ رمضان شریف کے مہینے میں اگر اگر روزے بعد میں رکھ سکتے ہیں بہت سارے لوگوں کے کاروباری وہ سیزن اس کو جو بنایا ہے کپڑے والے ہیں مٹھائی والے ہیں فروٹ والے ہیں ظاہر ان کے سیزن بھی ہوتے ہیں تو اب کیا کریں روزہ دیکھیں روزے کی پہلی اہمیت تو یہ ہے کہ روزہ اللہ تبارک نے فرض کیا ہے نماز کے بعد روزے کا بقصرت ذکر آیا ہے قرآن پاک میں اور روزہ رکھنے کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے اور جب یہاں تک حدیث پاک میں ہے کہ جب شابان کا آخری دن تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جب شابان کا آخری دن تھا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ و اجمعین سے خطاب فرمائے جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ اے لوگو تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہو چکا ہے اور یہ برکت والا ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس کی ایک رات ایسی ہے کہ جو ہزار مہینوں سے بہتے رہے یعنی آپ خود اندازہ لگیں کہ اس کی ایک رات کی عظمت اور برکت اتنی ہے کہ جو ہزار مہینوں سے بہتے رہے اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک وطالہ نے اس کے روزے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں تو رمضان ومبارک کے روزے فرض ہیں اور ارشاد فرمایا کہ اس کی راتوں کا قیام نفل ہے یعنی جو تراوی ادا کی جاتی ہے تو یہ سنت ہے اور یہ جو قیام کیا جاتا ہے تو یہ اللہ تبارک وطالہ کی طرف سے رمضان کی راتوں میں فرض کے علاوہ یہ قیام رکھا گیا ہے تو فرمایا کہ یہ نفل ہے اور پھر ارشاد فرمایا کہ اس میں ثواب بڑھا دیا جاتا ہے ایک فرض کا ثواب ستر فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے اور جس نے اس میں کوئی نفلی کام کیا یا ایسا ہی ہے کہ گویا اور مہینے میں فرض اگر کیا اتنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابہ سے خطاب فرمانا اور اس کی اہمیت کو بیان کرنا یہ ہمارے لئے ترغیب ہے کہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ اس کے آنے سے پہلے اس کی ترغیب دلہ آ رہی ہے اس کی اہمیت بیان کی آ رہی ہے اور صحابہ کرام ردوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بارے میں یہ اپنے تمام معمولات سے شابان ہی میں فارغ ہو جائے کرتے تھے اور جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا تو جو ہے وہ جس عذر کی وجہ سے چھوڑ رہے یہ عذر ویلیڈ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے رخصت ملے اگر یہ ویلیڈ نہیں ہے تو گناہگار ہوں گے ایک فرض کے تارک ہوں گے اور پھر سرکات نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان اس ایک رمضان کے روزے کے برابر نہیں ہے زمانے بھر کے روزے زمانے بھر کے روزے بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں تو کتنی لا پروائی والی بات ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے معمولی معمولی آزار کے اوپر روزہ تر کر دیتے ہیں جب کہ اگر ہم اس سے پہلے دیکھیں تو احکام سخت تھے یہاں تک بھی آیا کہ پہلے روزے کا یوں حکم ہوتا تھا کہ آپ نے عشاء سے پہلے پہلے تک جو کھانا پینا ہے کھا لیں اور اس کے بعد جب آپ سو گئے سونے کے بعد آپ کو کھانے کی اجازت ہی نہیں لیکن اللہ تبارک وطالعہ نے ہمارے اوپر کرم فرمایا رمضان کی راتوں میں کھانا پینا ہمارے لئے حلال قرار دے دیا تلو سبو سادق سے پہلے پہلے تر تو یہ اللہ تبارک وطالعہ کا کرم ہے اتنی اللہ کی رحمت ہے اور اس کے باوجود بھی اگر ہم اس رحمت سے غفلت والا راستہ اختیار کریں اس سے فرار کی کوشش کریں تو یہ محرومی کی سوا کچھ بھی نہیں بدی چل کے ناظرین میری معلومات میں بھی ہوگا دنیا میں ایسے بھی ممالک ہیں کہ جہاں پر روزہ بیس گھنٹے کا ایک گھنٹے کا ہوتا ہے اور وہاں بھی رکھنے والے رکھتے ہیں اور ہمارے تو اللہ کی رحمت سے پندرہ گھنٹے کا روزہ ہوگا دس گھنٹے ہمیں پھر بھی ملیں گے تو یوں اپنا ذہن اگر یہ کہا جائے نا کہ رمضان سے مزید محبت ویسے تو ہر مسلمان کی دل میں رمضان کی محبت ہوتی لیکن مزید شوق محبت جذبہ اگر آپ بڑھائیں گے تو انشاءاللہ یہ پندرہ گھنٹے آپ کو محسوس نہیں ہوگی کیونکہ جس چیز سے محبت ہوتی ہے آدمی کو تو وہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے ضائعہ نہ ہو مجھ سے دور نہ ہو تو یوں مزید اپنے پاک بیان کی تو اس میں یہ بھی سرکار کا فرمان ہے مفتی امیار خان نیمی علیہ رحمہ اس کی بڑی پیاری شرعہ کرتے ورشات فرماتے ہیں کہ بقیہ سارے مہینے شکر کے مہینے ہیں کہ آپ اللہ تبارک وطالہ کی نعمتیں کھائیں لطف اندوز ہوں اور اللہ کا شکر ادا کر اور یہ رمضان یہ سبر کا مہینہ ہے یہ اس لیے ہے کہ دن کے ٹیم گیارہ مہینوں میں آپ کے لئے کھانا بالکل جائز تھا آپ حلال اللہ تبارک وطالہ کی حلال کردہ نعمتیں کھا سکتے ہیں لیکن ماہ رمضان آیا تو ایک مخصوص وقت کے اندر کھانا سے روک دیا گیا تو یہ سبر ہے اور پھر آپ سارا دن جو ہے وہ آپ نے روزہ رکھا اور پھر روزہ رکھنے کے بجے آپ نے افطار کیا پھر آپ اشاء میں ترابی میں کھڑے ہو گئے اور آپ نے ترابی میں قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا حالان کہ نفس کے اوپر مشقت بھاری ہے تو اس کے اوپر آپ نے سبر کرنا اور پھر عام دنوں میں آپ اشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سوئے تو فجر کی ازان میں جا گئے اور آپ نے نماز ادا کی لیکن اس میں صبح صادق سے پہلے پہلے سہری کرنی ہے اور صبح صادق تک سہری مکمل راتیں بلکل چھوٹی ہو گئی ہیں دس گیارہ بارہ بجے تک سوئیں گے اور پھر تین بجے آپ نے اٹھنا ہے تو دو تین گھنٹے ملیں گے نیند کے تو اب اس کے اوپر سبر کرنا ہے اور پھر آپ نے روزہ رکھنا ہے اور اپنے کام کاج پر بھی جانا ہے تو یہ ہے سبر کا مہینہ تو اس میں سبر کرنا ہے تو اسی طرح روزے میں اگر مشقت آتی ہے گرمی آتی ہے پریشانی آتی ہے تو یہ مہینہ ہے سبر کا مہینہ تو اس میں کرنا ہی سبر ہے اس کا درس ہی ہمیں اس مہینے کا درس یہ یہ کہ سبر کرنا ہے تو ہم سبر کریں گے اور اللہ تبارک وطالعہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے اس فرض کے اوپر استقامت اگر ہم پا لیں گے تو اللہ تبارک وطالعہ کی رحمت سے یہ سارے کا سارا ہمارے لئے آسان ہو جائے گا اب یہ فرمایا یہ حدیث پاک میں کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ کی رحمت سے وہ جب شروع ہوتا ہے تو آخر تک تکمیل تک پہنچا دیتا ہے پہلے ڈر رہا ہوتا ہے جیسے ابھی فطری سی بات ہے جب گرمی ہوتی ہے تو ہر بندہ کہتا رمضان میں کیا ہوگا ابھی اتنی گرمی لٹاتا ہوا چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ رکھئے اللہ تبارک وطاللہ کسی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوج نہیں ڈالتا ہے تو یہ جو ہے یہ ہماری طاقت سے زیادہ بوج نہیں ہے تو اس لیے یہ وسوسے مت پالیے ان وسوسوں کو دور کر دیجئے گوزے رکھیں گے اور جب تک زندہ رکھتے رہیں گے انشاءاللہ بہت ساری باتیں ذہن میں آ رہی ہیں فضائل بھی ذہن میں آ رہی ہیں روایت بھی ذہن میں آ رہی ہیں لیکن ظاہر وقت ختم ہو گیا الحمدللہ اس و جل مدین شینل کی جو مجلس نے جدول جو بنایا دعویف تعلی سنت جو مجھے روزے اور زکاة کے مسائل چلتے رہیں گے اس ایمیس کافی موصول ہو رہے ہیں کہ دل میں درد ہوتا ہے گردہ خراب ہے شگر کے مریض ہیں روزے کا کیا ہوگا تو میں یہ محمد کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لے آئے جو مشکل پیش کوئی آہو علماء سے پوچھ لے آئیشہ دعوت اسلامی کی مدنی خبریں دیکھئے مگر ٹھیرئے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد فرمان مصطفیٰ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیجت المکمنی خیر من عملی مومن کی نیجت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عزوجل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرص دعوت اسلامی کی مدنی خبریں دیکھنے سے پہلے اچھی نیتیں فرما لیجئے دین کا کام کرنے والی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے بارے میں معلومات حاصل کروں گا اس کے ذریعے مزید مدنی محول میں خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کروں گا جو علم دین کے مدنی پھول ملیں گے ان پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا عبرت والی خبروں کے ذریعے اپنی آخرت کو یاد کروں گا جہاں جہاں سلو علل حبیب سنوں گا درود شریف پڑھوں گا الحمدللہ رب العالمین وصلاة وسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة وسلام علی یا رسول اللہ وعلا آل و صحاب یا حبیب اللہ مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کی مدنی خبر لئے حاضر ہے ابتداء مدنی خبروں کی جلگیاں آمد رمضان ہے مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے کھل اٹھے مر جائے دل کھل اٹھے مر جائے دل پاسا ہوا ایمان ہے شہاب الدین اتاری کے بچوں کی امی کے انتقال پر امیر اہل سنت کے مدنی پھول آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے شہزاد اتار حضرت مولانا الحاج عبد رزا اتاری مدنی کی کولمبو میں مدنی حلقوں میں شرکت آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے نگران شورا کے مدنی پھول مجلس احساس آزات اور وقف ملاد کو آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے مجلس تعمیرات کو نگران پاکستان انتظام مقابینہ حاج شاہد تاری کے مدنی پھول آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے ڈیفینس باب المدینہ کراچی میں شخصیات اجتماع میں رکن شورا اتھار تاری کا بیان آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے اترا کھنڈ ہن میں جامیت المدینہ کا سنگے بنیاد آمد رمضان نیکی کی دعوت آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے اور اب مدنی خبروں کی تفصیل شیخ طریقت امیر آل رسول اللہ دعوت مرکات ملالیہ کا سوری پیغام پیش خدمت ہے آپ نے شہاب الدین اتاری سے ان کے بچوں کی امنی کے انتخال پر تازیت فرماتے ہوئے دعائے مغفرت فرمائی اور مدنی پھول ارسان فرمائیں ملاحظہ کیجئے نرغوما دنیا سے چلی گئی انخری ہمیں بھی دنیا سے جانا ہو کا اس کے لیے ہم سب کو تیاری کرنی چاہیے یقینا کل نفس دائقت الموت ہر جاندار نے موت کا مزا چکنا ہے الموت باب کل نفس داخل ہو موت ایک ایسا دروت ہے جس میں سے ہر ایک نے گزر نہ ہے الموت قد ہون کل نفس شار ہو موت ایک ایسا جام ہے جسے ہر جاندار نے پینا ہم سب کو اپنی موت کی تیاری کرنی چاہیے بلکہ ہر بہت اس کے لیے تیار رہنا چاہیے ہمارا ایسا ذہن بن جائے گاوکستانی کے مدلی محول سے دمبہ بستہ رہی ہے حفظ بہت بہت مدلی اجتماع میں حضری کی ترقیب رکھی ہے رمضان والبارک کیا احمد احمد ہے سب نیت کریں کہ کوئی روزہ قضاء نہ ہو نماز تو کبھی بھی قضاء نہ ہو رمضان میں بھی اس کا احتمام ترابی کا احتمام ہو سارے بھائی مرہوما کے جو شہزاد ہیں زہین سن آلان مدلی مرکز فیضان مدینہ میں سعادت حاصل کر لیں یا آپ میں سے کچھ بھائی تعتقاب کر لیں باری باری کر لیں انشاءاللہ بہت سیکھنے ملے گا اس سال ثواب کی نیت کریں آپ کون ثواب ملے گا انشاءاللہ ہمیں یا آپ بھی بڑا پار انشاءاللہ او سکھنے پندرہ سو روپے مدنی حصائل خرید کر مکتب مدینہ سار فرغوما کے حصال تقسیم ہماری کولمبو سیلنکا میں شہزاد اتار حضرت مولانا الحاد عبید رزا تاری مدنی مدنی ذلہ العالی کی مدنی فضل کر رحم کر دو جہاں خدا ان کو آباد رکھے دو جہاں خدا ان کو آباد رکھے ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھے ہر قدم پر خدا ان کی امت بڑا ہر قدم پر خدا ان کی امت بڑا ہر قدم پر خدا ان کی امت بڑا حاسدوں سے بچا ان کو آباد رکھے بڑا بڑا مدنی نیت بڑا ساتھ بڑا مدنی بڑا ان شاءاللہ رمضان بڑا مدنی مدنی بڑا مدنی بڑا مدنی بڑا حاجی محمد عمران تاری مد ظل آلین عالمی مدنی مرکز پیزان مدینہ باب مدینہ خراچی میں مجلس اساس اجاد اور وقف ملاک کے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازہ آپ بھی دیکھئے اللہم بلیونا رمضان 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 یا خدا ہم عاصیوں پر یہ تیرا احسان ہو یا خدا ہم عاصیوں پر یہ تیرا احسان ہو زندگی میں فرعتا زندگی میں فرعتا ہم قوم رمضان 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 اللہم بلیونا مباد اللہم بلیونا مباد مباد مدنی مرکز پیزان مدینہ مدینہ داؤن سردار آباد میں مدلس تعمیرات کے مدنی حلقے میں نگران پاکستان انتظام کابینا آج شاہد تاری نے مدنی پھول ارشاد پرمائے ملاسک داؤت اسلامی کے مدنی محول میں مساجد اور جامعات مدینہ مدرس مدینہ اسلام بھائیوں کے لئے اسلام بہنوں کے لئے اس کی تعمیرات کا سلسلہ جاری ہی رہتا ہے برا سال ہی جاری رہتا ہے ربی ہمارے جو تعمیرات مجلس کے نگران ہیں یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے سوڑے تین سو پونے چار سو پروڈیکٹس جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں کچھ بند ہو جاتے ہیں کچھ چلتے ہیں اور بند ہونے کی وجہ چلتے ہیں